اسلام علیکم سٹوڈنٹس اور اس کے ساتھ آرمی آپ کو چالیس سے پچاس ہزار روپیہ مہانہ سٹائپنٹ بھی دیتی ہے آپ کی سٹڈیز کے دوران ٹاپ میڈیکل کالجز میں آپ کی سٹڈی ہوتی ہے آرمی میڈیکل کالجز میں اور جب پانچ سال کی آپ کی سٹڈی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ پاکستان آرمی کو ایز ایک کیپٹن جوائن کرتے ہیں تو ایک ڈریم جوب ہے سٹوڈنٹس کے لیے ایک طرف آرمی ہے اور دوسری طرف ڈاکٹر کا کورس بھی ہے ڈاکٹر بننا بھی ہے تو یہ بہ ترین آپشنز ہے پاکستان آرمی کو جائن کرنے کی اس کے بارے میں آج آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اس کی ریکوارمنٹس کیا ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے اور باقی تمام ڈیٹیلز اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان آرمی کو جائن کرنے کے جتنے بھی روٹس ہیں ان تمام روٹس کے بارے میں ہم نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے اور وہ ہمارے چینل پر اویلیبل ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس جو آرمی جائن کرنا چ جاتے ہیں ان کو تمام روٹس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا اور بہت سی آپشنز وہ مس کر جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں تقریباً پندرہ سے بیس آپشنز آپ کے پاس ہیں آرمی کو جائن کرنے کی ان تمام کی ڈیٹیلز اس میں ہم نے پینچن کی ہے تو پاکستان آرمی کے میڈیکل کی ایڈیڈ کورس کی جو ریکوارمنٹس ہیں ریجسٹریشن اس کی آٹھ جون سے سٹارٹ ہوگی پندرہ جولائی تک رہے گی آن لائن بھی ہے اور آرمی سیلیکشن اینڈ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں جو انیشل ٹیسٹ ہیں وہ انیس جولائی سے ستائیس جولائی بائیس تک ہوں گے اور اس میں کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے یہ بھی آپ کو آگے چل کے بتائیں گے ایج سترہ سے اکیس سال آپ کی ہونی چاہیے میل کینڈیڈیٹس ہیں فیمل کینڈیڈیٹس اس میں اپلائی نہیں کر سکتی ہیں بہت سی فیمل کینڈیڈیٹس پوچھتی ہیں فیمل کینڈیڈیٹس کے لیے پاکستان آرمی میں اور بہت سی آپشنز ہیں ان میں ایک عام فورسز نرسنگ سرویس ہے وہاں پہ وہ نرسنگ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ لیڈی کریٹس میں یا اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ سولہ سالہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان آرمی بہت سی انٹری روٹس ہیں ان کے لیے وہ لیڈی کریٹس کے تروں پاکستان آرمی کو جوائن کر سکتی ہیں اس کورس میں صرف میل سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور فیزیکل سٹینڈرز میں منیمم فائی فٹ چار انچ پانچ فٹ چار انچ آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے یعنی کہ ون سکس ٹو پائنٹ فائی سنٹی میٹر منیمم ہائٹ ہے ویٹ آپ کا ایس پر واری میس انڈیکس بی ایم آئی آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں اپنی ہائٹ کے مطابق گوگل سے آپ سرچ کر سکتے ہیں نیشنلٹی پاکستانی ہونا ضروری ہے اور اس کی جو ریکوارمنٹس ہیں منیمم آپ کے ایف ایسی پری میڈیکل میں سیونٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے یا ای لیول میں بائلوجی فیزیکس اور کیمسٹری میں منیمم سی گریڈ ہونا چاہیے جو فرسٹیئر کے سٹوڈنٹس ہیں اگر ان کا ریزلٹ نہیں آیا سیکنڈری کا وہ بھی اگزیم میں اپیر ہونے جا رہے ہیں تو وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ہوپ سیڈیفکیٹ کے ساتھ لیکن اس میں بلوجستان سندھ کی تھرپار کر عمر کوٹ نوردن ایریاز اور آزاد جمعہ ان کشمیر آزاد کشمیر جو کے اپر نیلم ویلی اور فاتہ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس کے ساتھ بھی اپلائے کر سکتے ہیں او لیول اور ای لی سٹوڈنٹس کو ایکیویلنس سٹیفکیٹ ریکوائر ہوگا ریجسٹریشن آپ آن لائن کر سکتے ہیں جوائن پاک آرمی ڈور جیو وی ڈور پی کے پر ای میل ایک آنٹ کے ذریعے آپ اپنی ریجسٹریشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور آر جون سے پندرہ جولائی تک ریجسٹریشن ہے انیس جولائی سے ستہائیس جولائی تک اس کے ٹیسٹ ہوں گے آرمی ریجسٹریشن سلیکشن اینڈ رکروٹمنٹ سینٹرز پر بھی جا کے آپ اپنی ر سٹوڈنٹ کے پرابلمس ہے تو اس میں ایک دوسری بات بہت ضروری ہے کہ نیشنل ایم ڈی کیٹ لازمی ہے وہ کیونکہ یہ میڈیکل کا کورس ہے ایم وی بی اس کا کورس ہے تو پاکستان میڈیکل کمیشن کے مطابق ایم ڈی کیٹ ہر سٹوڈنٹ کو دینا ضروری ہے تو وہ تمام سٹوڈنٹس جو کے میڈیکل کے کسی بھی پروگرام میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کہیں پہ پی اور آرمی میں بھی ان کے لیے آرمی میڈیکل کالج کا پاکستان میڈیکل کمیش ایم ڈی کیٹ بہت ضروری ہے نہ صرف پاس کرنا ضروری ہے بلکہ سکسی پرسنٹ ماکس اس میں لینا بھی ضروری ہے اور جو آپ کے پاس کالج کالجز کی آپشنز ہیں ان میں آرمی میڈیکل کالج رابل بنڈی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں سی ایم ایش لاہور میڈیکل کالج کوئٹا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز سی ایم ایش ملتان سی ایم ایش بہاولپور اور کراچی انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز اور سی ایم ایش کھاریاں میں بھی آپ اپ کرتے ہیں فرسٹ پوروٹی کونسی ہے سیکنڈ پوروٹی کونسی ہے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ایک دفعہ جو بھی آپ نے کالج آپ نے سلیکٹ کر لیا جو پوروٹی لیس میں آپ کا نام آگیا اس کو آپ دوبارہ چینج نہیں کر سکیں گے ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ٹیسٹ کون کونسے ہوتے ہیں فیزیکل ٹیسٹ میں ون پوائنٹ سکس کلومیٹر کی دور ہوتی ہے آٹھ منٹ کے اندر پندرہ پوش اپس کرنے ہوتے ہیں دو منٹ میں اور بیس سیٹ اپس کرنے ہوتے ہیں دو من دو منٹ میں اور ڈچ کراسنگ یعنی کہ گڑا گڑے کے اوپر چلانگ لگا کے اس کو کراس کرنا وہ تیسٹ جو ہیں وہ میڈیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ آرمی سیلیکشن سینٹر پہ ہی ہوتے ہیں پردر سیلیکشن کے لیے آپ کو جی ایچ کیو سے آئی ایس ایس بی کی کال آ جاتی ہے اور اگر آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے آئی ایس ایس بی میں اور میڈیکل بھی آپ کلیر کر لیتے ہیں جو کہ سی ایم ایس جو ہسپیٹلز ہیں وہاں سے آپ نے اپنا میڈیکل کم کمپلیٹ کے لیے آپ انرول ہو جاتے ہیں اور آرمی میڈیکل کالج میں یا سی ایم ایچ میڈیکل کالجز میں سے کسی ایک میڈیکل کالج میں جس میں بھی آپ کا ایڈمیشن ہوگا یا بیڈی ایس کورس کے لیے آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں اور فوریر اور یا فائیویر ڈگری اپنی کمپلیٹ کرنے کے بعد بائیس ہفتوں کی بیسک میلیٹری ٹریننگ پاکستان میلیٹری اکیڈمی کا اکول میں ہوتی ہے جس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ پاکستان آرمی کو ایزا کیپٹن جوائن کریں گے اس پورے سٹڈی پیریڈ میں آپ کو آرمی کی طرف سے سٹائپنڈ بھی دیا جائے گا جو کہ تقریباً چالی سے پچاس ہزار کے درمیان رینج کرتا ہے دو ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں آرمی سیلیکشن اور ریکروٹمنٹ سینٹر پہ اس میں ایک اٹیسٹڈ فوٹو کاپی ہے میٹرک سیٹیفکیٹ کی او لیول اور ایک لیول اگر کیا ہے تو اس کے لیے آئی بی سی سی کا ایکیویلنس سیٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے ایک اٹیسٹڈ کاپی آپ کی کمپیوٹرائیس سینئی سی آن آئی سی کی اور بے فارم کی اور ایک اٹیسٹڈ کاپی آپ کی ایف ایسی پری میڈیکل پارٹ ون کی جس میں سیمیٹی پرسنٹ منیمم مارکس ہوں اور اگر آپ نے سیکنڈیئر کمپلیٹ کر لیا ہے تو اس کی بھی اور اگر نہیں سیکنڈیئر میں ابھی ہیں تو پھر آپ اپنا ہوت سیٹیفکیٹ ساتھ جمع کروائیں گے پاسپورٹ سائٹس فوٹوگرافز آپ کی اٹیچ ہونی چاہیے اپلیکیشن فارم کے اوپر اور کینڈیڈیز کو ڈیپوزٹ کروانا ہوگا کراس پوسٹل آرڈر سو روپے کا سیلیکٹڈ سٹوڈنٹس کو پاکستان آرمی کو تیرہ سال کے لیے سر کرنے کا ایک بانڈ جو ہے وہ بھی ساتھ جمع کروانا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آئی ایس ایس بی کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کون سی چیزیں اس میں چیک کی جاتی ہیں اس کے لیے ہماری ایک ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھئے تاکہ آئی ایس ایس بی کی پرپریشن کے لیے آپ کو اس میں ہلپ مل سکے اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی کوئیسن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں بہت شکریہ اللہ حافظ